السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تو خیریہ سے ہوں گے میں ہوں برحان اور آپ دیکھ رہے ہیں برحانی ٹی وی گرین گلوبل ٹریول چلانے کے پچھلے آٹھ سالوں کے دوران فطرت اور جنگلی حیات کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے ایک بدقسمتی سے بڑی خبریں موصول ہوئی ہیں لیکن مادومیت کے دہانے سے پاکستان کے قومی جانور مارخور کی واپسی دنیا کی عظیم تحفظ کی کامیابی کی کانیوں میں سے ایک رہی ہے جب ہم نے پہلی بار 2011 میں اس متاثر کن سینگ والے جنگلی بکرے کے بارے میں لکھا تو اس کے آبائی علاقی جس میں افغانستان ہندوستان اور پاکستان کے باہری علاقے شامل ہیں کی آبادی کم ہو کر 2500 کے قریب رہ گئی تھی اس وقت خطرے سے دو چار پرجاتیوں کی صورت حالے ناقابل یقین حد تک تاریخ نظر آ رہی تھی ٹرافی کے شگاری اپنے ڈسپلی کیس کے لیے مارخور کے لمبے گھومتے ہوئے سینگ چاہتے تھے مقامی لوگ کھانے کے لیے تو 200 پاؤنڈ جانوروں کا گوشت چاہتے تھے کچھ ریویتی چھینی طبی پریکٹریشنرز نے جانور کو اس کے مطلوبہ شفایابی کی طاقتوں کے لیے تلاش کیا انسان کی مسلسل تجابزات کے ساتھ مارخور کھانے کے لیے کریلو میویشوں سے بھی لڑا تھا لیکن یہ شمالی ہندوستانی ریاست جمہ کشمیر میں پانچ حفاظتی پناہ گاہیں بننے سے پہلے کی بات تھی جہاں مارخور کی تعداد کم ہو کر 400 سے بھی کم ہو گئی تھی جنگلی حیات کی غیر سرکاری تنظیموں جیسے سیف آور سپیسز اور ویو سی ایس پاکستان کی جانب سے تحفظ کی اقدامات کیے گئے پاکستان میں مکمل دور پر قانونی ہونے کے بعد مارخور کی شکرک لائسنس صرف 12 سالانت تک محدود تھے ان تبدیلیوں کی بدولت شاندار ممالیہ آہستہ آہستہ صحت مندی لوٹنے لگے ایک دہائی کے دوران ان کی آبادی میں ناقابل یقین حد تک 20 پیس اضافہ ہوا یہاں تین مارخور زیلی نسلوں کے بارے میں چالیس دلجبس حقائق پر ایک گھرائی سے نظر ڈالی گئی جس میں ان کے جسم اور رویہ سے لے کر ملن والدین اور تحفظ تک ہر چیز کا آہستہ کیا گیا اگر میری ویڈیو پسا نہ ہی ہو دیکھ لائک ضرور کرتے گا ساتھی میرا چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا دیتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ